آج ہم یہ جانیں گے کہ جنت کہاں پر واقع ہے تو قرآن کریم فرقان حمید صورت النجم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا بیان فرمایا عندہ جنت المعویٰ فرمایا کہ صدرت المنتحہ کے پاس جنت المعویٰ ہے سگدنا ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث ہے آپ فرماتے ہیں کہ جنت جو ہے وہ ساتویں آسمان پر ہے اسی طریقے سے جہنم جو ہے وہ ساتویں زمین تلے ہیں ناظرین اس مقام سے ہمیں یہ واضح ہوتا ہے کہ جس چیز کا مقام جتنا بلند ہوتا ہے اس سے اس کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اگر ہم یہ جانچنا چاہتے ہیں کہ کون سے چیز جو ہے وہ زیادہ اہمیت کے حامل ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ ہے کس جگہ پر تو جنت جو ہے اللہ تبارک و تعالی نے اس کا مقام ساتویں آسمان پر رکھا ہے یعنی آج ہم جس جگہ پر ہیں گویا کہ ہم سینٹر میں ہیں نیچے سات زمینیں ہیں اوپر سات آسمان ہیں اللہ رب العزت نے ان کی کامیابی کو اس طرح بھی ظاہر فرمایا کہ مسلمان اپنی کامیابی حاصل کرنے کے بعد ساتویں آسمان پر رہوں گے یعنی ایسی پوزیشن ان کو دی جائے گی اسی طریقے سے کفار و منافقین اور گناہگار لوگ جو ہیں وہ ناکام ہوں گے اور انہیں جو ہے ساتویں زمین تلے رکھا جائے گا کیونکہ جہنم وہاں پر ہے اس میں اتنا ضرور ہے کہ جس طرح ہم نے سابقہ پروگرام کے اندر سمجھا تھا کہ مسلمان چاہے جتنا گناہگار کیوں نہ ہوں بلاخر وہ جنت میں جائے گا لیکن اگر وقتی طور پر وہ جہنم میں گیا تو ساتویں زمین تلے جو ہے جانا ہوگا ہم یقینا جب اس بات کی اہمیت کو سمجھ چکے ہیں تو دل کے اندر کے طلب بیدار ہونی چاہیے کہ رب کریم ہمیں اپنے انجام کے اعتبار سے کامیاب لوگوں میں شامل فرما جو ساتویں آسمان پر ہوں گے اور ہمیں اللہ تعالیٰ اپنے غزب سے محفوظ فرمائے ہمیں دین اسلام کے حوالے سے جو ہے کوئی بھی ایسا معاملہ جو تعلیمات اسلامیہ کے خلاف ہو اللہ تعالیٰ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناراضدی اور نافرمانی کا سبب بنے ہمیں اللہ تعالیٰ ایسے کاموں سے محفوظ فرمائے تاکہ ہم جہنم سے اپنے آپ کو بچا سکیں